وہ بغداد کے عالم دین کا واقعہ متعدد مرتبہ آپ نے سنا جس کے پاس ایک دو شیزہ اس سے گمراہ کرنے کے لئے چلی گئی نکاب اتارا اس سے برائی کی دعوت دی اور اس نے کہا اچھا تمہاری برائی کی دعوت پہ بعد میں سوچتا ہوں پہلے تم مجھے سوال کا جواب تو دو جب تمہاری میت بالکل المدہ ہونے کے لئے تیار ہوگی ماں سرہانے باپ سرہانے بہن بھائی سامنے موجود ہوں گے ملک الموت کو تم آنکھوں سے دیکھتی ہوگی برائی کی دعوت دو گی کہا نہیں پوچھا بتاؤ جب تمہاری چار پائی کو میت کی طرف اٹھا کے قبرستان کی طرف تمہاری میت کو لے جایا جا رہا ہوگا برائی کی دعوت دو گی کہا نہیں جب تمہیں لہت میں اتاریں گے برائی کی دعوت دو گی کہا نہیں جب تم قبر سے اٹھو گی سب انسان برہنا ہوں گے برائی کی دعوت دو گی کہا نہیں اللہ کی عدالت لگی ہوگی جوانی کا سوال ہوگا برائی کی دعوت دو گی کہا نہیں واپس گئی پوچھنے والے نے پوچھا کیا کر کے آئی ہو مشن میں کامیاب کہا نہیں میں اس سے بدلنے گئی تھی اس نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا صرف دو منٹ کے لیے صرف ایک منٹ کے لیے صرف آدھ منٹ کے لیے یہ انسان کے برائی والے جذبات چند لمحوں کے لیے انسان پہ تاری ہوتے ہیں غصے کی قفیت چند منٹ کے لیے تاری ہوتی ہے زنا کے لیے شیطان کی طرف سے اکساہت چند لمحوں کی بات ہوتی ہے اگر ان چند منٹ کے اندر چند لمحوں کے اندر پانچ سات منٹ کے اندر تین چار منٹ کے اندر انسان اپنی موت کو یاد کرنے لگ جائے اور اس دوشیزہ کی بجائے اس کی لاش کو یاد کرنے لگ جائے اور اس کے ذرک برک کپڑوں کی بجائے اس کے کفن کو یاد کرنے لگ جائے اور اس کے خوبصورت چہرے کی بجائے اس کی پھٹی ہوئی آنکھوں کو یاد کرنے لگ جائے اور اس کے رخصاروں کی بجائے اس کے اس حلیہ کو یاد کرنے لگ جائے جو مرنے کے بعد ہوگا اور قبر میں جانے کے بعد ہوگا تو اتنا سمجھدار انسان ہوگا کہ اللہ اس کو برائی سے محفوظ کر لے گا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو این برائی کی حالت میں رب کے پاس پہنچے دل نہیں شاہتا میں تفصیل میں جاؤں لیکن عبرت کے لیے اشارہ کرتے جاتا ہوں ایک جنازے کے وقت حاضری ہوئی میں نے اس کے چہرے کو دیکھا بلکل ایسے جیسے روٹی پکانے والا توا اپنی پچھلی طرف سے سیاہ ہوتا ہے رنگت اتنی سیاہ ہو چکی ہے میں نے پوچھا ہمارے علاقے کے لوگ ان کی رنگت تو اس طرح نہیں ہوتی اس بیچارے کی رنگت اتنی بدلی بدلی اتنی سیاہیاں تاریکیاں رات کے ٹکڑے کاٹ کے اس کے چہرے پر رکھے ہوئے اور سیاہی ملی ہوئی یہ جسم کوئی بیماری کوئی پریشانی کوئی مسئلہ یہ بھی ہو جاؤ سکتی ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے مجھے بتایا گیا رمضان کے اندر نشہ کرتے کرتے ہی اس کی موت آئی ہے وہ ڈاکو جو ڈاکے کی حالت میں فائرنگ کرتے پولیس مقابلے میں مر جاتے ہیں ان کا کیا بنے گا وہ چور جو چوریاں کرتے پکڑے جاتے مارے جاتے ہیں ان کا کیا بنے گا منوجوان جو فلمیں دیکھتے ایکسیڈنٹ پہ ان کی لاسیں تڑپتی ہیں ان کا کیا بنے گا وہ جو ساحلوں کے اوپر پکنک مناتے سمندر کی موجوں کے حوالے ہوکے غرق ہو جاتے ہیں ان کا کیا بنے گا منہ کیا سنناس سمجھدار کون ہوتا ہے سب سے سمجھدار وہ ہوتا ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے